ہیلو دوستو سوالت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو کن سات اگست کو ہریالی تیج ہے تو میں آپ کو ہریالی تیج کی ورت قطعہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس کا بہت بسیس مہت ہے اس ورت میں تو ویڈیو کو لاستر جرور دیکھئے گا تو دوستو بھگوان سیو اور ماتا پاروٹی کے پونر مینر کے ایک سندر قطعہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہوں اس قطعہ سے آپ جانیں گے کہ کس پرکار ماتا پاروٹی نے بھگوان بھولینات کو اپنے پتی پرویسر کے روپ میں پرابت کیا ہریالی تیج ورت قطعہ کے انسار اس قطعہ کا وحچن سیمیں بھگوان سیو نے ماتا پاروٹی کے سمکس کیا تھا ماتا پاروٹی نے ہمارے پروت کے گھر میں جن میں دیا تھا اور بچپن سے ہی انہوں نے بھگوان سیو کو اپنے پتی کے روپ میں پرابت کرنے کا درسنکر کو لے لیا تھا انہوں نے کئی ورسوں تک ہمارے پروت پر بسم پرستیتیوں کا سامنا کٹت ہوئے کٹھو تفسیا کی یا دیکھ کر دیوی پاروٹی کے پتہ پروت راج اتیت چنتت ہو گئے تھے ایک دن دیورسی نارت ان کے پتہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہی راجن بھگوان مشنو آپ کی پتری سے بیوا کرنے کے چھوک ہے اس وسائے میں آپ کا کیا ویچار ہے یا سن کر پروت راج کو ہارڈک پر سنتا ہوئی اور وہ بھگوان مشنو کے ساتھ اپنی پتری کا بیوا کرنے کے لیے مان گئے دیورسی نارت نے یہاں سندیز بھگوان مشنو تک پہنچا دیا اور ساتھی ماتا پاروٹی کو بھی اس بارے میں بتا دیا جب پاروٹی جی کو اس بات کے جانکاری ہوئی تو وہ اتیت نراس ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو من ہی من میں بھگوان بھولے ناتھ کو اپنی جیون ساتھی کے روپ میں سکار کر لیا تھا ماتا پاروٹی نے دکھی ہو کر یہاں بات اپنی سہیلی کو بتائی اور ان کی سکھی نے پاروٹی جی کی سہائیتہ کرتنے کا نسچے کیا اس کے بعد ان کی سہیلی نے پاروٹی جی کو ایک گھنے جنگل میں ایک گفہ میں چھپا دیا ماتا پاروٹی نے اس گفہ میں بھگوان سیو کی پوجا کے لیے ریت کے سیولنگ کا نرمان کیا اور گھور تپسیہ میں لین ہو گئی سیوگ سے ماتا پاروٹی نے سیولنگ اس تھاپنا بھادر پتر کی سکری کرتیا کو ہست نکستر میں کی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے نرجرہ ورت بھی رکھا آخر کار بھگوان سیو ماتا پاروٹی کی سچی نشطہ اور تب سے پرستن ہوئے اور ان کی منوکامنا خون ہونے کا وردان دے دیا اس کے بعد ماتا پاروٹی نے ورت کا پارن کیا وہی گستی اور پاروٹ راج بھی اپنی پتری کو ڈھونتے ڈھونتے گفہ تک آ پہنچے ماتا پاروٹی نے اپنے پتا کو وہاں گھر چھوڑ کر گفہ میں رہنے کا کارن بتایا ساتھ ہی انہوں نے اپنے پتا کو یہاں بھی بتایا کہ بھگوان سیو نے ان کا ورن کر لیا ہے اور اس پرکار انہوں نے بھگوان بھولے نات کو اپنے ورد کے روپے پراب کرنے کا سنکل بھپور کر لیا ہے اس کے پسچار راجہ پروت راج نے بھگوان وشلو سے معافی مانگی اور وہ آکھیں کار اپنی پتری کا ویوہ بھگوان سیو سے کروانے کے لئے تیار ہو گئے تو دوستو یہ تھی ہریالی تیج کی قتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد